لیور کی ساری گندگی ایک بار میں کریں صاف بیماریوں سے پائیں چھٹکارا کس پرکار سے آئیے جان لیتے ہیں نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل دیسی نوس کے آئیروید میں بہت بہت سواگت ہے دوستو کیسے ہیں آپ سبی ہمارے سریر میں لیور ایک بہتی ضروری حصہ ہے اور ہمارے سریر کے جدتر کام لیور ہی کرتا ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اسے پچنے سے لے کر ہمارے سریر سے گندے پدارتوں کو باہر نکالنے تک کا کام لیور کرتا ہے اور یدی ہمارے لیور میں کسی پرکار کی خرابی آ جائے تو ہمارا پورا سریر خراب ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو اپنے لیور کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے شب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیور خراب کیش ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لیور کی صفائی کس پرکار سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے اور میرے اس یوٹیوب سینل دیسین اس کے آئروید کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لیور خراب کیش ہوتا ہے جب آپ زیادہ باہر کا کھانے کھانے لگتے ہیں جس سے بہت زیادہ گندگی آ جاتی ہے یا پھر آپ زیادہ دوائیوں کا شہن کرتے ہیں جس میں بہت سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ سراب کا شہن کرتے ہیں جس میں ایلکوہول کی ماترہ ہوتی ہے تو اس سے نکلے ہوئے ٹوکسن لیور کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ جدی آپ باہر کا کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں تو اس سے آپ کا لیور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو اسے صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لیور کی صفائی کس پرکار سے کر شکتے ہیں اور انیک پرکار کی گمبیر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جدی آپ ہر پندرہ دن میں اپنے لیور کی صفائی کرتے ہیں تو آپ کا لیور ہمیشہ سوست رہے گا اور جس سے آپ کا سریر بھی سوست رہے گا ہم آپ کو بتا دیں لیور کو صاف کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک گریلون اس کا بتانے والے ہیں آپ کو ہر پندرہ دن میں صبح خالی پیٹ گلوئے کاجوس پینا ہوگا گلوئے کاجوس آپ کو کشی بھی پتنجلی کی دکان پر آسانی سے مل جائے گا اور اس کا سیون یدی آپ ہر پندرہ دن میں کرنا شروع کر دیں تو آپ کا لیور ایک بار میں ہی صاف ہو جائے گا اور آپ پوری زندگی نیروگ رہیں گے تو دوستو امید ہے یہ زانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل دیسین اس کے آئیروید کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں